US مارکٹ میں اگر آپ نے drop shipping کرنی ہے اور آپ کو product نہیں مل رہی تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ tutorial ہے اس کے اندر آپ کو complete سکھایا جائے گا کہ کیسے آپ ایک بہت ہی outstanding product find کر سکتے ہیں اور اسے آپ پاکستان یا انڈیا میں رہتے ہوئے US کے اندر sale کر سکتے ہیں drop shipping کر سکتے ہیں اور جو product کی research ہم کریں گے یہ ایسی products ہوں گی جس کے اندر بہت زیادہ potential ہوگا scaling گا اور ان products کے اوپر competition بھی بہت زیادہ کم ہوگا تو اگر آپ drop shipping کرنا چاہتے ہیں تو یہ tutorial بہت زیادہ helpful ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لئے میرا نام ہے سبانداریک آپ دیکھ رہے ہیں let's engover اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں تو چلیں اس tutorial کو start کرتے ہیں تو US کی product research کرنے کے لئے ہمیں ایک tool جو ہے ads by tool ہم use کریں گے جس کا نام ہے minia minia ایک بہت ہی زیادہ powerful tool ہے اور آپ یقین کریں کہ اس کے اندر آپ کو بہت ہی آسانی سے ایک اچھی product مل جاتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں easiest way کی جس سے آپ لوگ easily product ہنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ US market میں کام کر رہے ہیں آپ یورپ market کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک ایسا tool ہے جو آپ کو ان دونوں markets کی بہت اچھی insight دیتا ہے آپ کے پاس ads ہیں آپ کے پاس shops نظر آتی ہیں آپ کے سامنے products آتی ہیں influencers نظر آتی ہیں magic search ہے اور یہاں پر ہے success radar سب سے easiest way یہ ہے کہ آپ اس کے پر click کریں گے اب یہ success radar آپ کو hundred products دے گا جو کہ بہت زیادہ اچھا perform کر رہی ہیں اب اس میں interesting چیز یہ ہے کہ یہ success radar آپ کو یہ hundred products جو دے رہے ہیں یہ list ہر کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ اگر یہ list ہر کسی کے پاس ہوگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ منیا کو بہت سے لوگ use کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی ان product سے اوپر کام کر سکتے ہیں اور competition increase ہو سکتا ہے اسی وجہ سے success radar کے اندر آپ کو یہ hundred products دی گئی ہیں اور یہ صرف چند لوگوں کے پاس اس کی access ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر fresh product pick in یہاں پر دو گھنٹے کے بعد دوبارہ سے یہ products change ہو جائیں گی آپ کو continuously یہ tool بہت اچھے اچھے products دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جو products ہیں یہ drop shipping کی products ہیں آپ کو اس کے suppliers بھی آپ کو یہی پر ہی مل جائیں گے supplier کس طریقے سے find کرنا ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں اس کی ads بھی آپ کو نظر آ جائیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ icon نظر آ رہا ہے the flame means that at least one promotion on facebook has a very good engagement score ٹھیک ہے تو یہاں پر engaging ads والے آپ کو products نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کونسی ad یہ دیکھیں یہ Pinterest کے اوپر چل رہی ہے یہ facebook اور tik tok کے اوپر یہ ad چل رہی ہے اور کچھ ads جو ہیں وہ صرف tik tok کے لیے چل رہے ہیں ان کی pricing سامنے آپ کے پاس آ رہی ہے ان کی category آ رہی ہے تو یہاں سے آپ لوگ hand pick کر سکتے ہیں کہ کونسی product آپ کے لیے best ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب میں let's suppose اس product کو دیکھتا ہوں مجھے یہ product میں اس کو دیکھ رہا تھا تو یہ کافی interesting product ہے اس کی جو price ہے وہ sixteen dollar ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی یہ کافی problem solving ایک product ہے آپ کی chairs جو خراب ہو جاتی ہیں اس کو patch لگا کے آپ اس کا problem resolve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو اس کی ایک ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی آپ اس کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کی quality کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کے suppliers zendrop کے اوپر بھی find کر سکتے ہیں اور aliexpress بھی کر سکتے ہیں zendrop بھی ایک بہت زیادہ powerful tool ہے اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی تھی کہ اگر آپ complete drop shipping کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو ہر چیز کی access provide کرتے ہیں یہ سمجھ لیں ایک ایسا tool ہے جو آپ کو ایک جگہ کے اوپر drop shipping کا پورا method دے دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے میرے پاس یہ zendrop open ہوا ہے ہم اس کے پر بھی discussion ابھی کرتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ ایڈ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہیڈا shop ہم یہاں پر اس کے اوپر اگر click کرتے ہیں تو ہمارا پاس یہ ایڈ اس طریقے سے open ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ ایک ویڈیو ایڈ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایڈ problem solve کر رہی ہے لوگوں کی تو یہ ایک بہت ہی اچھی product ہو سکتی ہے جو کہ آپ easily سیل کر سکتے ہیں یو اس مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے ہم جو research کر رہے ہیں یو اس مارکٹ میں اور یورپ کی مارکٹ کی research کر رہے ہیں اب اس کے اندر ایک اور option ہے generate for shopify یہ آپ کے shopify کے لیے product generate کر دے گا اور آپ یہاں پر language select کر سکتے ہیں key features اور یہ title schedule یہ آپ select کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آپ کے shopify store کے لیے product generate کر دے گا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز ہو گئی اب ہم یہ easiest way تھا success radar جس سے آپ بہت جلدی کوئی بھی product find کر سکتے ہیں اور یہ سب وہ products ہیں جو کہ minia کے tool نے پوری research کر کے آپ کے لیے provide کی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہر کچھ گھنٹے کے بعد یہ products change ہوتی رہیں گے اور اس list کی access ہر کسی کے پاس نہیں ہے اب ہم آتے ہیں ads کے section کے اندر اب یہاں پر ads جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ important ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ ads لاتے ہیں اپنی products سیل کرنے کے لیے اور جب کوئی بندہ ad run کر رہا ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنے store کے اوپر زیادہ سے زیادہ spending کر رہا ہے اس ایڈ کے لیے اس کو results کے طریقے سے مل رہے ہیں اس کی ایڈ کے اوپر engagement کیا ہے وہ کس country کے اندر ad run کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ یہاں پر research کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے سامنے weekly winners آ رہے ہیں best of the month کی products آ رہی ہیں season cash machine آ رہا ہے کہ اس time جو season چل رہا ہے اس سے relevant products کونسی ہیں اور recent drop shipping کی جو products ہیں جو new آئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں Q4 winners of 2023 23 یہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر ہم weekly winners کے اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پر ایک specific آپ دیکھ سکتے ہیں کہ filter already لگ چکا ہے ٹھیک ہے اس filter کے اندر آپ جو بھی product دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھا perform کی ہے اس کے اندر video بھی available ہے یہ shopify پر یہ ad ان کا جو e-commerce platform ہے وہ shopify ہے اور اس کے علاوہ جو likes ہیں وہ 1500 سے زیادہ likes ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 77000 والے likes ہیں اور یہاں پر 127k اس ad کے اوپر likes ہیں it means کہ یہ بندہ ads کے اوپر spend بہت زیادہ کر رہا ہے اور یہ product اچھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہاں پر ایک چیز بھی make sure کرنی ہے کہ وہ product کسی ایک brand کی product نہ ہو وہ drop shipping product ہو ٹھیک ہے تو drop shipping جو ہے آپ بہت کم price کے اندر اس پر کام start کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اپنی product launch کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر obviously زیادہ پیسے spend ہوتے ہیں آپ یہاں پر ایک جو ad ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے یہ ad کافی پسند آئی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا problem solve کر رہی ہے بہت سے لوگ اپنا جب کوئی brand launch کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے tags ہیں وہ لگانے کی تھوڑی سی problem ہوتی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ tag کی ایک stamp ہے جو یہ ان کو بنی بنائی stamp جو ہے وہ provide کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے ویڈیو بھی آگئی ہے اس کا engagement بھی engagement score بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے likes جو ہیں وہ increase ہو رہے ہیں comments جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ increase ہو رہے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ product ہے 24.99 کی یہ product sale ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پر اس کے supplier کو find کرنا چاہ رہا ہوں میں کروں گا یہ کہ ہمارے پاس zen drop کی option ہے اور ہمارے پاس aliexpress کی option ہے ٹھیک ہے میں aliexpress کے اوپر click کرتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ product اس طریقے سے نظر آ رہی ہے یہ سب الگ الگ وہی same products ہی ہیں تو اگر میں اس کے اوپر click کرتا ہوں تو ہمیں یہاں پر اس کی pricing میں نظر آ رہی ہے کہ 7$ کی product یہاں پر sale ہو رہی ہے کچھ لوگ اسے 5.78 میں sale کر رہے ہیں اور کچھ ہمیں یہاں پر product نظر آ رہی ہے جو 1.94 سے بھی اس کی starting price ہے ادھر آپ نے اب research کرنی ہے کہ aliexpress کے کونسی ایسی product ہے جو کہ آپ کے لئے بہت اچھا perform کرے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ product find کر سکتے ہیں اور یہ بندہ یہ product کو جو sale کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ product کتنے کی sale ہو رہی ہے 24.99 کی یہ product ہی بندہ sale کر رہا ہے اور اگر اسے 5$ کی بھی product پڑی ہے 5$ میں اسے conversion مل رہی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود بھی اس کا جو profit ہے وہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے بہت اچھی research کر سکتے ہیں اب اس کے اندر اگر ہم country ہی جو ہے وہ select کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ United States کی ہمارے پر صرف ads آنی چاہیے تو یہ جو weekly winners ہیں یہ United States کے ہمیں نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی یہاں پر ads نظر آ رہی ہیں یہ ان کی یہ US کی ads ہیں اس کے اندر بھی آپ بہتر طریقے سے research کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ filter لگانا چاہیں جیسے کہ یہاں پر likes کا filter already لگا ہوا ہے آپ یہاں پر اپنے filters بھی بنا سکتے ہیں let's suppose میں ads کے پر دوبارہ click کرتا ہوں اور ہم یہ filters جو ہے یہ remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم remove کر دیتے ہیں اور یہاں سے میں اپنے filters دوبارہ سے create کرنا چاہتا ہوں میں جو e-commerce platform میں Shopify select کرتا ہوں اس کے بعد ہم likes جو ہے یہ high engagement والے likes select کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ میں جو country ہے وہ United States select کر لیتا ہوں اور یہاں سے update بھی select کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو یہاں پر یہ جو product sale ہو رہی ہیں تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح کی product کو sale کرنا ہے یہاں پر ایک product آ رہی ہے charge anywhere اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا charging portable solution ہے تو آپ یہ product بہت اچھی ہے جو کہ اگر میں personally دیکھتا ہوں کہ یہ product میرے لئے کام آئے گی تو obviously کام آئے گی کہیں بھی بندہ باہر جا رہا ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ اگر یہ چھوٹی سی product ہو تو آپ کہیں بھی اس کو charge کر سکتے ہیں اس کی engagement آپ دیکھ سکتے ہیں کہ engagement بہت زیادہ ہے اور یہ product آپ دیکھ سکتے ہیں $39 کے اندر $40 میں almost sale ہو رہی ہے اور اگر میں اسے AliExpress کے اوپر دیکھتا ہوں تو AliExpress کے اوپر ہمیں یہ product ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے کی مل رہی ہے تو AliExpress کے اوپر ہمیں different pricing کے اندر یہ product ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کچھ product ہمیں 5.61 ڈالر میں نظر آ رہی ہے کچھ ہمیں different products ہو سکتی ہیں یہ تو آپ نے identify کرنا ہے کہ آپ کی والی جو product ہے وہ کون سی ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے images جو ہیں وہ آپ search کر لیں google کے اوپر اور وہاں پر search کر لیں تو اس سے آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ idea ہو جاتا ہے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں audience کے اندر سب سے بڑی audience جو ہے وہ اس کے پاس United States کی ہے پھر اس کے بعد Malaysia کی I think یہ Malaysia ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس Finland آ رہا ہے اور باقی اور countries بھی ہمارے پاس نظر آ رہی ہیں تو ads کے اندر بھی آپ جا کے کافی اچھی research کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر اپنا keyword بھی search کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی اچھی ads find کر سکتے ہیں تو یہاں پر let's suppose میں نے cat لکھا تو ہمارے پاس سامنے کافی سارے جو keywords ہیں وہ نظر آ چکے ہیں ہم یہاں پر let's suppose ہم search کرتے ہیں cat grooming kit ہم نے search کی ہمارے پاس کچھ اس سے relevant بھی product آ چکی ہیں اور اسی طریقے سے آپ یہاں پر اپنا keyword جو ہے وہ change کر سکتے ہیں toys for dog adjustment dog harness ہم اس کو search کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے جو products ہیں جو ads ہیں basically یہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو facebook کے اوپر اس کو advertisement through product کو sale کر رہے ہیں تو اب یہاں پر اپنے filters لگا کے اس کا likes comments اور shares کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں let's suppose میں یہاں پر جو likes ہیں high engagement والے اس کو select کر لیتا ہوں تو یہ جو products ہیں ان کے اوپر high engagement ہیں اس کے علاوہ جو browse ads کے اندر ہمیں ایک نیا option مل رہا ہے EU spy سپائے کا ٹھیک ہے آپ European market کے اندر بھی سپائے کر سکتے ہیں advertisement دیکھ سکتے ہیں کہ اس market کے اندر کونسی ads اچھی چل رہی ہیں اب یہاں پر let's suppose میں ایک اور نیا feature ہے ready to scale اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ready to scale کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی products ہیں جو اب اس time پر یہ بندہ اس کو scale کرے گا تو ہم یہاں پر اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر products دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی ایسی product جو European market کے اندر scaling کی طرف جانے والی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپین کے اندر یہ ایڈ چل رہی ہے تو آپ کو اس کا بھی data یہاں پر مل چکا ہے اب یہاں پر نیچے ہمارے پاس ایک اور option ہے let's suppose میں اسے again refresh کر لیتا ہوں تو refresh کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پر spend کی option ہے میں spend کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے suggestions آ رہی ہیں testing validation اور scaling کی یہ basically ایک process ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی product کو پہلے test کرنا ہوتا ہے پھر validate کرنا ہے پھر scale کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ important ہے اس میں suggestion ہی آپ کو دی گئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس time پر اپنی products کو scale کر رہا ہے مطلب اپنی advertisement کو scale کر رہا ہے تو آپ وہ ads دیکھ سکتے ہیں scaling سے یہ idea ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ بہت زیادہ spending کر رہا ہوتا ہے اپنی ads کے اوپر تو آپ بھی اس product کے اندر jump کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو products ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ scaling کی طرف یہ بندے اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس Pinterest اور TikTok کی بھی ads ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک option ہے shops کا جس کے اندر آپ shopify کے stores دیکھ سکتے ہیں آپ wordpress woocommerce کے stores دیکھ سکتے ہیں let's suppose میں یہاں پر shopify select کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ سارے جو stores ہیں یہ shopify کے آ چکے ہیں اس کے اندر بھی آپ اپنے engagement score ہے میں یہاں پر high engagement score والے لگا دیتا ہوں تو یہ کچھ stores ہیں جو جن کی engagement کافی زیادہ ہے shop type کے اندر بھی آپ کو monoproduct اور generalist کی بھی option آ رہی ہے monoproduct مطلب single product store اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم monoproduct کے اوپر click کر دیتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے stores ہیں ان کا engagement rate بھی اچھا ہے اور ساتھ میں یہ single product کو sale کر رہے ہیں اپنے store کے اوپر ٹھیک ہے آپ ان پر click کر کے ان کا shopify store وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر drop shipping stores کی بھی آپ کے پاس option آ رہی ہے آپ اس کے پر click کر دیں گے تو آپ کے سامنے صرف drop shipping جو products ہیں وہی آپ کو نظر آئیں گے انہی کے stores ہی آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو لا تعداد یہاں پر ideas ہیں اور اس کے بعد ہم ایک اور جو method ہے وہ use کر سکتے ہیں جس کا نام ہے products products کے اندر آپ کو یہاں پر filters کی تو option ملی رہی ہے filters تو ہم نے already discuss کر لیا ہے کہ اس کے اندر بھی آپ اپنی targeting set کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے important چیزیں جو اس کے بنے بنائے filters ہیں یہ بہت زیادہ اچھا work کرتے ہیں let's suppose میں یہاں میں winning product ہے میرے پاس high potentials high potentials کے اندر ہمیں پاس چلتا ہے کہ یہ product ایسی ہے جس کو scale کیا جا سکتا ہے جس کے اندر کافی زیادہ potential ہے اور market نے already in products کے اندر interest show کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب وہ products ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی product آپ کے لیے زیادہ suitable ہے آپ اس product کو مزید اس کے اوپر research کر کے اور اپنی اس کو سورس کروا سکتے ہیں zendrop سے اور aliexpress سے let's suppose میرے سامنے یہ ایک product آئی ہے اور میں یہاں پر find supplier on aliexpress کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس جو products ہیں یہ aliexpress کے ہمیں نظر آگئی ہیں تو اب میں اس کے پر click کیا ہے میں نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ image سے search کر رہا ہے basically تو یہاں پر یہ ہمیں product 2.97 ڈالر کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور کچھ products ہیں ہیں different pricing کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے تو اگر ہم اس کی price دیکھنا چاہتے ہیں let's suppose میں اسے الگ open کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ product کو 40 ڈالر میں sale کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اگر یہ let's suppose aliexpress سے 10 ڈالر کی بھی product ملتی ہے تو آپ اس کو ایک بہت اچھی amount کے اندر sale کر سکتے ہیں تو میں نے اس product کو search کیا ہے zendrop کے اوپر ٹھیک ہے تو zendrop سے آپ easily یہ product اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ almost same product ہے آپ کے سامنے اور بھی کافی ساری products آ رہی ہیں دیں کہ یہ product ہے 6 ڈالر کے اندر یہ product کی cost ہے تو آپ اس product کو آپ پہلے research کر لیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی کہ یہاں پر آپ میں یہ product اتنے کی مل رہی ہے اس کے variant سے میں نظر آ رہے ہیں shipping یہ US کے اندر کریں گے zendrop کے اوپر ہم نے complete tutorial بنایا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طریقے سے drop shipping کریں گے zendrop کے طرح آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے idea لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنا ایک drop shipping کا store بنائیں گے اور US کے اندر automatic drop shipping کریں گے ٹھیک ہے تو یہ automatic drop shipping کے لیے آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کے سامنے minia کے جو competitors ہیں اس product کے وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے creative finder آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے جو ہے لوگ اس کو sale کر رہے ہیں آپ کے سامنے ads بھی آ چکی ہیں آپ اپنی research بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس طرح کی ad copies آپ create کر سکتے ہیں ویڈیو ads بنا سکتے ہیں یہ ads آپ download بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس product کا بھی ہمیں یہاں پر جیسے کے نظر آیا ہے یہ product کافی اچھا sale ہو رہی ہے high potential والی جو product ہے اس کو select کیا تھا تو ہمیں ایک بہت اچھی product مل چکی ہے جس کو ہم اچھے طریقے سے test کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے سامنے magic search کی بھی option ہے اور comparator research کی بھی option ہے اگر آپ نے کوئی ایک comparator find کر لیا ہے اب آپ نے اس کی research کرنی ہے تو اس کی بھی آپ کے سامنے یہاں پر option مل رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر let's suppose میں اس product کو add to my products کے اندر add کر دیتا ہوں تو یہ my products کے اندر یہ product آ چکی ہے اور میں نے یہاں پر اپنا shopify store پہلے attach کرنا ہے اس کے ساتھ تو shopify store attach کروں گا تو اس کے بعد review and publish option آئے گی میرے پاس اور یہاں پر description وغیرہ میں یہاں پر change کر سکتا ہوں تھوڑی بہت جو variant میں نے add کرنے ہے وہ میں لکھ سکتا ہوں اور اس کے بعد publish to my store کروں گا اور یہ میرے store کے ساتھ connect ہو جائے گا تو میں نے اپنی زینڈروب والی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو connect کرنا ہے shopify کے ساتھ اب ہوگا یہ کہ آپ اس product کو اپنے shopify store کے اوپر sale کریں گے advertisement کے تھوڑھ اور US میں run کر رہے ہیں یورپ میں run کر رہے ہیں تو آپ کے orders جو ہیں وہ یہاں order section کے اندر automatic آ جائیں گے اور زینڈروب آپ کو یہ بھی option دیتا ہے کہ آپ automatically جو order processing ہے وہ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کے shopify کے پر order آئے گا یہاں پر automatically order complete ہو جائے گا آپ کی یہاں پر آپ نے اپنا جو payment method ہے وہ attach کرنا ہے اور آپ کے سارے orders جو ہیں وہ auto complete ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا اور outstanding method ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ US اور یورپ کے اندر drop shipping کرنا چاہا رہا ہے تو یہ جو دو tools ہیں منیا اور زینڈروب آپ ان دونوں کو use کر سکتے ہیں اور بہت اچھی income generate کر سکتے ہیں تو یہ product research کا ایک complete tutorial تھا جس کے اندر آپ کو ہم نے ابھی تھوڑے سے time میں ہی بہت اچھی اچھی products دیکھی ہیں last time ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ established products کی ہمارے پاس option آرہی ہے یہ جو products ہیں یہ already established ہیں یہ ایک اچھا revenue generate کر رہی ہیں یہ ساری almost یہ drop shipping products ہی ہمیں نظر آرہی ہیں یہ ساری drop shipping products ہی ہیں تو یہ بہت اچھا revenue generate کر رہی ہیں تو آپ اس طرح کی product کو بھی دیکھ کے اس کو test کر سکتے ہیں validate کر سکتے ہیں اپنے idea کو پھر scaling کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ کیسے ایک بہت ہی outstanding product find کیا جاتی ہے minia کو use کرتے ہوئے minia کا میں نے link description کے اندر دیا ہے اور اگر آپ لوگ بھی drop shipping کرنا چاہتے ہیں اور product آپ کو نہیں مل رہی تو اس tool کے through آپ بہت ہی outstanding products find کر سکتے ہیں صرف products آپ ایڈ copies بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی ایڈ copy اچھا perform کر رہی ہے تو link description میں ہے ابھی جا کے minia کو آپ join کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ shopify website creation complete سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ہمارا free course ہے جس کا link آپ کے screen کے اوپر آ رہا ہے اس پر click کریں اور جا کے complete ویڈیو دیکھیں میرے نام ہے سبان تاریخ میں آپ سے میرے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ